بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلیہ وسلیم اللہنہ بیخینا محمد اسلام علیکم عمید ہماری دیارے جاتے ہیں کہ وہ娘 پتے ہیں اسلام علیکم ہماری دیگر سنگز لگ انشاء اللہ آپ کو ایمان علیہ السلام دیگر والی زندگی عطا کرے آمین تو آج بھی راج کل فالپ لوڈ دور ہے جٹ پٹ سی رسبیاں جو ہے میں آپسا شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے آلو لے لیں آلوں کو کوئیل کر کے آپ چاہیں تو ویسے ہی بوائل کرنے چاہیں تو ان کو اپر سے چھلکا ہوتا لیں جلدی بوائل ہو جاتے ہیں ان کو بوائل کر لیں اور ان میں نمک مرچ اور سابزیرہ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا دنیا جو ہے وہ اس کو دردہ سا کٹا ہوا یہ تمام چیزیں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے اس کی مکسی مکسی کر لیں ان کو آپس میں جبھیاں شپیاں ڈلوا رہے ہیں حالوں کو نراز نہ رہنے دیں دور بور نہ رہیں یہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یک جان ہو جائیں تھو� کر سکتے ہیں اور سبز مرچیں اور دنیا تو آج کول اتنا مہنگ ہے اس کو تو ہاتھ نہیں لگا جاتا ہے اس لیے میں نے تو دنیا یوز نہیں کیا ویسے ابھی میرے بچے تو یہ دنیا کامی استعمال کرتے ہیں تو ان کی اچھی طرح سے چپیاں شپیاں ڈلوا کے ان کو اچھی طرح سے یک جان کر کے تو ہم نے اس کی ٹکیاں بنا لی ہیں تو فاس سی ریسپی ہے میری بیٹی کو جس دن درمیں سالن پکا ہو اپسان نہیں آتا تو وہ اس طرح کچھ بنا کے اپنے لیے فورا نہیں اپنے کھانے کی بلدوست کر لیتی ہے تو لو جی ٹکیاں بنا کے ان کو انڈے میں ٹپ کر کے فرائے کر لیا اور باقی جو انڈا بچا ہے وہ بھی انہی ٹکیوں کے اوپر ڈال کے ان کے ڈبل ٹریٹوینٹ کر دی ہے کہ ان کو کمزوری نہ رہے انڈے میں لت پت کر کے تو ان کو فرائے کر لیا ہے وہ فرائے کرنے کے بعد روٹی کے ساتھ انجوائے کریں نان کے ساتھ کریں چپاوس کے ساتھ ہمیری روٹی کے ساتھ کریں یہ آپ کے اپنی چوائس پہ ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ جٹ پرسی ریسپی بھی میری بسان دائیہ ہو گئی یہ ہے فائنل لوگ تو ملتے ہیں انگی ویڈیو میں دب تک لیے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ